دوفلوں یہ کانی ایسے شخص کی جو سپنے میں سے کچھ بھی دنیا میں لا سکتا تھا اور اس وجہ سے بہت امیر ہو سکتا تھا پر اس کی جندگی بہت ہی خراب تھی چھے مہینے سے کیونکہ اس کو سپنے میں ایک ایسا شخص دکھائی دیتا تھا جو بار بار آکے اس کی ہر سپنے میں موت کر دیتا تھا تو اس نے خودکوشی کرنے کی سوچی نیچے ایک بڑھا آدمی تھا اس نے اس کو بہت سمجھا ہے کہ ایسا غلط کام مت کرو جب بھی اب اگلی بار سپنے آئے تم یہ سوچو کہ تم سپنے میں نہیں ہوں خود کو بتاتے رہو کہ تم سپنے میں نہیں ہوں تب ہی جب اس نے اس کو تلوار سے مارا اس نے بولا کہ میں سپنے میں نہیں اس کی تلوار لے کر وہ اصلی دنیا میں آ گیا اور وہ تلوار اس نے بیچ کے کافی پیسہ کمایا اب جب اس کو یہ ٹیکنیک آ چکی تھی اب وہ بار بار اس سپنے میں جاتا تھا کبھی بھی اس کے سن کچھ غلط ہوتا تھا تو وہ بولتا تھا کہ میں سپنے میں نہیں ہوں تب وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ بڑیا چیز لے آتا تھا کئی بار روپیہ لاتا تھا اور اس کی جنگی مست ہو چکا